ایک جنگل میں جھرنا تھا جو اوپر سے نیچے پانی ایک ندی میں گر رہا تھا جس میں بطخ ندی میں نہا رہا تھا بطخ اور مگرمچ دونوں دوست تھے اور دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اس پانی میں بطخ اور مگرمچ ایک ساتھ ندی میں ٹہلتے تھے دونوں میں گہری دوڑکی تھے پانی میں بطخ کے بچے بھی تھے جو مگرمچ کے پیٹ پہ کھیل رہے تھے مگرمچ بطخ کے بچوں کو اپنے پیٹ پہ بیٹھا کر ندی میں ٹہلا رہا تھا اور بطخ کے بچوں کو خوب مزا رہا تھا اور مگرمچ انہیں کہانیاں بھی سناتا تھا بطخ کے بچے کہانیاں سن کر خوب مزے کرتے تھے جنگل میں سے ایک چلاک لومڑی آ رہی تھے دھیرے دھیرے بطخ کے بچوں کے پاس اور جیسے ہی بطخ کے بچوں کے قریب پہنچتی ہے وہ ان پر جھپٹا مارتی ہے پھر بطخ کا دوست مگرمچ آ جاتا ہے پانی میں سے اور لومڑی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے اور بطخ کے بچے پھر پانی میں ٹہلنے لگتے ہیں